ہمیں تو یہ ہے کہ دو تین اچھے پڑے لکھے لوگ تھے آپ تھے محمد زبیر تھے مفتا تھے ساری فارغ ہو گئے ہیں سیاست سے ہم تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا نہیں نہیں مفتا کو کیوں فارغ کر رہے ہو بھائی مفتا تو پارٹی لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو جب کر رہے گا کیا بتا ہو سکتا زبیر بھائی بھی چلے جائے ہم ان کے ساتھ بجلی کی طرف ابھی آپ نے آرٹیکل بھی لکھا اور سارا کچھ آئی ایم ایف کے اندر پھر بات ہو رہی ہے جی سات آٹھ روپے جو ہم سن رہے ہیں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کوئی طریقہ ہے اس طرح ان بلس کو کنٹرول کرنے کا موٹے با یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ اس وقت فیصلہ سازی ہو رہی ہے اور اس لیے میں نے یہ آرٹیکل اس وقت لکھا تھا کیونکہ آئی ایم ایف کے ٹیم بھی یہاں پر آئی بھی تھی اور بات چیت ہو رہی تھی اور اخباروں کے اندر خبریں لگنی شروع ہو گئی تھی کہ سات روپے فی یونٹ جو ہے بجلی کی قیمت مزید بڑھا دی جائے جولائی وان سے اور یہ اس کے بعد ہو رہا ہے کہ پچھلے پانچ سال کے اندر بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ دو گناہ بڑھا دی گئی ہیں بیس ریٹ کوئی گیارہ روپے ستر روپے سے سے بڑھ کے تائیس روپے سے اوپر جا چکا ہے اور تقریبا ایکزیکلی ڈبل ہوا ہے بچھلے پانچ سال میں اور دھگنی کیمت کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس سال جو ابھی جاری سال چل رہا ہے اس کے اندر تخمینہ ہے کہ ساڑھے تین سو عرب سے زیادہ کا اضافہ ہوگا سرکولر ڈیٹ کے اندر یعنی گردشی کرزوں کے اندر تو یہ جو طریقہ ہے کہ قیمت بڑھا بڑھا کے حل نکالا جائے یہ ظاہر ہے ناکام ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا گردشی کرزوں کے اندر اضافہ ہوش روحہ اضافہ ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں اس کی بنیاد یہ بنی کہ دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا اس وقت اگر آپ کو یاد ہو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی سارے پاکستان کے اندر طوفان تھا اور مسلم لیگ نے انہوں نے الیکشن لڑا کے ہم نے اندھیریں ختم کرنے اور ہم نے بجلی پیدا بار بڑھانی ہے بلکل ٹھیک فیصلہ تھا انہوں نے بڑے آکے اس کو ترجیح دی اور فوری طور پر فیصلے کرنے شروع کیے لیکن دو بہت بڑی غلطیاں کر گئے اس کے اندر ایک تو وہ سسٹم کی امپروومنٹ کی بنجائش تھی چلیں اس کے بعد میں بات کر لیں گے اگر موقع ملا لیکن دو بہت بڑی غلطیاں کی اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا یہ اس وقت ہم نے کہا پہلی انہوں نے بجلی کی قیمت بے تہاشا مہنگی کر دی آپ کو اگر یاد ہو مالک اگر آپ نے کور کیا ہو یہ سیکٹر تھوڑا بہت بھی تو جو دوزار ساتھ والی جو ریجیم تھی شوکت عزیز بارہ کے وقت کے اندر تو اس وقت پندرہ پرسنٹ ڈالر آ روئی کے اوپر آپ کو انویسمنٹ علاو ہوتی تھی اور وہ پندرہ ڈالر کی صورتحال یہ تھی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کوئی درامت کر کے اندن جو ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ پروجیکٹ نہیں لگا سکتے اور گیس کی ملک میں شورٹیج ہو گئی اب لائن لگی بھی تھی انویسٹرز کی جو سرمایہ کاری کرنے کو تیار تھے اس پندرہ پرسنٹ آ روئی کے اوپر جا کے دیکھیں اپلیکیشن جو پینڈنگ تھی فیول نہیں مل رہا تھا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ کیونکہ لگ نہیں رہی ہے تو اس کو پندرہ فیصد سے بڑھا کے اٹھارہ فیصد کے اوپر لے گئے ریٹرن تو آپ نے پہلے تو بے تہاشا مہنگی کر دی بجلی اس بجلی کو مہنگی بجلی کو پھر آپ کو اگر ضرورت تھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ بیس فیصد پچیس فیصد تیس فیصد آپ کے اضافہ کرنے کی ضرورت تھی اپنی جو کپیسٹی تھی آپ نے اسی فیصد سے زیادہ اس کے اندر اضافہ کر دیا اور ایک ریس لگی بھی تھی اگر جیب و غریب صورتحال اگر آپ کو یاد ہو تو وفاق میں جو انرجی منسٹری تھی مسلم لیگ نون کی وہ کہتی تھی اور کپیسٹی نہیں چاہیے لیکن پنجاب حکومہ نگا نہیں ہم نے انرجی یونٹ لگانے اور انہوں نے جا کے مزید کپیسٹی ایڈ کر دی نتیجہ یہ نکلا کہ جو سالانہ ادائیگی کرنی ہوتی ہے کپیسٹی چارج اس کو یہ کہتے ہیں یعنی وہ پیسہ جو آپ نے سرمایہ کار کو دینا ہے چاہے آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں وہ سالانہ دو سو اسی ارب روپے کی ادائیگی کی جاتی تھی دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر وہ اس سال جو ہے وہ دو ہزار ایک سو ارب یعنی دو اشاریہ ایک کرب روپے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے دو ہزار ارب روپے اب اس کو اس دو ہزار ایک سو ارب کو پورا کرنے کے لیے بجلی کی قیمت بڑھاتے چلے جارہے اس سے لوگوں کی قوتیں خرید گرتی چلی جارہی ہے کاروبار بند ہو گئے مینفیکچرنگ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں سنت کا حال کیا ہوا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر لوگوں نے اپنی بجلی کا استعمال کم کر دیا ہے تو بجلی کی خپت بڑھنے کے بجائے اور گر رہی ہے اور اس سے مسئلہ اور بڑھا ہے تو کیونکہ مسئلہ آپ زیادہ بڑھا ہو گیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمت اور بڑھا دو تو یہ تو بالکل ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے اگر آپ نہیں نکلیں گے تو مسئلے کو ختم نہیں کریں گے مسئلے کو زیادہ بڑھا کر دیں گے لیکن وہی بات آ رہی ہے نا اب وہ باقی چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی مئی ہے چوری بھی وہیں کھڑی مئی ہے تھیفٹ وہیں کھڑی مئی ہے سسٹم سکن کمپیٹنسیز وہیں کھڑی مئی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی بورڈز بڑی ہیڈ لائنز لگوائیں کہ جو ڈسکوز ہیں تمام ڈسکوز کے بورڈ بدل دیئے جی انہوں نے کوئی چھے سو ارب کے قریب نقصان کیا ہے لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ یہ بورڈز انہی کی گورنمنٹ نے پچھلے یہ پی ڈی ایم ون میں بنے تھے ہر کسی کا ماما چاچا رشتہ دار اس کے اندر تھے انہی بورڈز نے ما شاء اللہ تباہی اور پھیری میرا سوال وہی ہے میں آپ کے آرٹیکل میں آپ نے ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی تھی کہ اکاسی فیصد کپیسٹی بڑی اور جنریشن صرف 23 فیصد بڑی مانگ اتنی تھی تو وہ جو ہمارا مسئلہ بن گیا پھر وہ بھی کہ ریٹرن بھی آپ نے ڈالرز میں کر دیا روپیہ گرتا رہا وہ اور مہنگا ہو گیا ایشو یہ ہے کہ اب یہاں سے آگے کہاں جانا ہے اب اس طرح کا آپشن ہے کیا گورنمنٹ کے پاس اچھا ایک تو بہت سارے جس طرح اپنے کام مسائل پرانے جو چل رہے ہیں ان کی طرح توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسائل ختم ہو گئے یا وہ اہم نہیں ہے جن میں چند کا آپ نے ذکر کیا جو بجلی ترسیل کی جاتی ہے اس میں سے ایک بڑی حصہ جو ہے اس کا تقریباً سترہ اٹھارہ فیصد جو ہے وہ پہنچتا ہی نہیں ہے سارف تک پھر سارف کو جو بیچی جاتی ہے بجلی تو سو یونٹ اگر آپ بیچتے ہیں تو بانوے ترانوے یونٹ کا آپ کو پیسہ واپس ملتا ہے تو باقی تو اس کا مطلب تقریباً ایک چوتھائی بجلی جو آپ پیدا کر رہے ہیں یا وہ سارف تک نہیں پہنچ رہی ہے یا سارف تک پہنچ رہی ہے تو اس کی آپ کو پیمنٹ واپس نہیں مل رہی ہے تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جیسے آپ نے کہا بہت حکومتیں کوشش کر چکی ہیں بچ محول ہماری حکومت کی تھوڑی بہت اس کے اندر بہتری ہوئی تھی ہم بھی کوئی بہت خاص اس کے اندر بہتری نہیں لا سکے تھے تو ایک تو وہ ہے اس آئی ایف سی بنی بھی ہے ہمیں تو ہر چیز کا علاج بتایا جا رہا تھا کہ اس آئی ایف سی کے ذریعے ہوگا تو اس آئی ایف سی کو اس میں استعمال کر کے دیکھنے شاید بہتری ہو سکے اسی طریقے سے جو گووننس کا نظام ہے پرائیوٹائزیشن کی اتنی بات ہوئی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت نچکاری کو اہمیت دیتی ہے تو وہ جو دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کا عرصہ گزرا پانچ سال وہ حکومت کی سولہ مہینے ابھی پی ڈی ایم نے دوبارہ حکومت کی اب پھر حکومت آگئی ہے تقریباً سات سال سے زیادہ جو ہے وہ حکومت کے عرصے کے اندر ایک بھی یونٹ اے پرائیوٹائز نہیں کر سکے سو وہ پرائیوٹائزیشن جو ہے اس کی طرف کوئی پیشرف کی جائے لیکن جو خاص طور پر میں نے جس چیز کا آرٹیکل کے اندر ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ بجلی اگر آپ کے پاس اس وقت لیت سے پچیس روپے کی آپ کو قیمت پڑ رہی ہے اس بجلی کی تو اس میں سے پندرہ روپے جو ہیں وہ اس ادائیگی کے ہیں جو میں نے پہلے کا کپیسٹی چارج کے کہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں یعنی وہ خرچہ ہونا ہی ہونا ہے اور دس روپے ایسا ہے جو ہر یونٹ آپ پیدا کریں گے تو وہ دس روپے خرچ ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے تو کم سے کم اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دس روپے سے تو زیادہ کی آپ نے بجلی بیچنی ہے تاکہ آپ کا جو اضافی خرچہ ہو رہا ہے ہر یونٹ پہ وہ آپ کو واپس مل سکے لیکن اگر آپ اس پچیس روپے سے کم کر کے بجلی تئیس روپے اکیس روپے بیس روپے کی بیچتے ہیں تو ہر یونٹ کے اوپر آپ کو کاغذ پہ تو نقصان نظر آ رہا ہے کہ یار پچیس روپے اس کی قیمت ہے اور آپ اکیس روپے میں بیچ رہے ہیں لیکن اصل میں اس اضافی یونٹ کی یہ آپ کو قیمت صرف پڑھ رہی ہے دس روپے اور آپ گیارہ روپے واپس لے رہے ہیں یہ ہم نے دو ہزار اکیس بائیس میں اس سال سردیوں کے اندر یہ کیا تھا اور دو مختلف پیکج تھے چھوٹی سنتوں کے لیے اور تھا دوسری کنزیمرز کے لیے اور تھا میں اصان لفظوں میں اصان لفظوں میں اصان لفظوں میں اصان لفظوں کے لیے کلیر کر دوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مہنگی بجلی بیچتے ہیں تو بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے جب بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے تو ہمیں کپیسٹی چارج دینا پڑتا ہے جو بہت زیادہ ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ بجلی کے یونٹ کو اگر دو روپے ڈائی روپے سستہ کر دیں تین روپے سستہ کر دیں تو زیادہ لوگ بجلی استعمال کریں گے تو اوورال جو آپ کو دو تیم روپے کا لاؤس نظر آتا ہے شروع میں وہ ایکچولی اس پندر روپے کے لاؤس سے بہت کم ہیں تو آپ کا لاؤس کم ہوتا ہے آئیڈل کیپیسٹی چارجز میں کم آپ کا جاتا ہے اور لوگ بھی زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ام آئی رائٹ بلکل ایسا ہی ہے اور اس وقت کوئی بھی جو نجی کاروبار چلا رہا ہے آپ کسی سے پوچھیں کہ اگر تمہارے پاس اتنی بڑی کیپیسٹی رکھی ہو اور اس کی خپت جو ہے وہ کم ہو رہی ہو تو تم کس طریقے سے قیمت متین کرو گے اپنے مال کو بیچنے کے لیے وہ سب آپ کو ہی بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں میں کو بہت زبردست کو راکٹ سائنس بات نہیں لے کر آ گیا اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں سسٹم میں دوہزار اکیس بائیس میں ہم نے یہ کیا ہم نے کہا کہ اگر کس سند جو ہے کوئی پچھلے سال وہ سو یونٹ لیتی تھی تو سو یونٹ سے جتنے بھی وہ اوپر یونٹ لے گی تو اس کو یہ سستی بجلی ملے گی اور مجھے یاد ہے میں خود اس کو اپنے کبیوٹر میں بیٹھ کے ہم نے کیلکلیشنز کی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ روپے ایسے کچھ یونٹ اس کی قیمت ہم نے رکھی تھی اور اس کی وجہ سے کوئی بارہ تیرہ فیصد اضافی خپت ہوئی اس کا دو فائدے باب دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں جب وہ سنت پیداوار زیادہ کرے گی مال بکے کا زیادہ لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا تو وہاں سے سیلز ٹیکس آئے گا انکم ٹیکس آئے گا اور ایف بی آر کے جو ریبنیوز ہیں ادھر بھی اضافہ ہوگا تو ایک دفعہ نہیں ہے آپ کا دو دفعہ اضافہ ہوگا ظاہر ہے روزگار کا اضافہ اور وہ جو سب ہے وہ تو ہے ہی ہے اس وقت صورتحال آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو بڑی سنتیں ہیں وہ پچھلے سال تو کوئی دس فیصد سے بھی زیادہ کم ہو گئی تھی اور اس سال پچھلے سال کے تقریباً برابری چل رہے ہیں یعنی دو ہزار بائیس میں ہماری جتنی سنتی پیداوار تھی دو ہزار چوبیس میں اس سے کم ہو رہی ہے تو اتنے برے جہاں پر آپ کے حالات ہوں جہاں پر خریدنے کی قوت خریدی ختم ہو چکی ہو اہام کی بھی اور بزنس کی بھی وہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ بجائے کہ بیوروکریٹس کی طرح دو جمع دو کر کے فیصلے کرنے کے کوئی ذہن استعمال کر کے فیصلے کیے جائیں تو اگر اتنی سمپل میتھمیٹک شاہی اتنی سمپل اریثمیٹک ہے تو یہ آئی ایم ایف کو کیوں نہیں سمجھ آتی گورنمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ آتی اگر آپ اجازت دیں وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ لاسٹ اپورچنیٹی تھی ایک موقع تھا اس وقت جس وقت یہ نئی بہت بڑی کپیسٹی لے کر آ رہے تھے اگر وہ تبدیلی کر لی ہوتی وہ کیا تبدیلی تھی جس کے میں بات کر رہا ہوں بھائی یہ کام ایک بیوروکریٹ کا یا ایک سیاستدان کا ہونہ ہی نہیں چاہیے کہ وہ قیمت مویین کر رہا ہے کہ اگلے دن بجلی کتنے کی بکے گی اور کتنے ہی نہیں بلے گی اور آئی ایم ایف کو بیٹھ کے پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں چھے چھے ہفتے جو انجلاس چل رہے ہیں آپ کوئی بھی چیزی دیکھیں مثلا ائرلائن کے ٹکٹ ایسے ہی ہوتا تھا نا پہلے پی آئی ہے کہ وہ حکومت اپروف کرتی تھی اب مالک صاحب جاتے وہ ایپ انہوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوتا ہے چلے جس طرح میں سستا ٹکٹ ڈاٹ کام جو ہے وہ میں ایپ استعمال کرتا ہوں فلائٹوں کی قیمت میرے پاس سامنے آ جاتی ہے اگر کسی فلائٹ کے اوپر لوگوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے وہ قیمت مہنگی کر دیتے ہیں جس لوگا طلب کام ہوتی ہے وہ خود بخود کام کر دیتے ہیں خود بخود مارکٹ ریائٹ کرتی اور ہمارا ایک سی ٹی بی سی ایم وہ بڑا ٹیکنیکل لمبا سا نام ہے بنیادی طور پر یہ تھا کہ اس نظام کی طرف جائے جائے کہ جہاں پہ یہ فیصلے قیمت کے مارکٹ ڈیٹرمن کرے ایک ریگولیٹر ہوس کو دیکھنے کے لیے کہ مارکٹ کو ابیوز نہیں کیا جا رہا لیکن مارکٹ یہ فیصلہ کرے اور اس کے اندر سے آئی ایم ایف کو بھی باہر نکالیں اس کے اندر کیو بلوک اور اے بلوک کے یعنی فرنانس منسٹری کے اور اپنی انرجی منسٹری کے بیوروکرائٹس اور سیاستدانوں کو بھی باہر نکالیں اور کاروبار کو چلنے نہیں تو بلکل اس سکت ہم نے مفلوچ کر کے رکھ دیا پورے سسٹم کو نہیں تو یہ آپ کی گورنمنٹ میں کیوں نہیں ہوا جب آپ لوگ چار سال ہے چار سال تھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا بہت اچھا سوال پہلی والی کی جو میں بات کر چکا ہوں جو میں نے پہلا مشورہ دیا تھا وہ ہم نے کیا تھا اور اس کے میں نے ریزل بھی بتا دیا یہ جو سیٹی بی سی ایم کے میں پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ڈیزائن فائنلائز ہو گیا ہر مہینے پروگرس ریو ہوتی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں کیابنٹ کمیٹی آن انرڈی جو ہے اس کا چیئرمن تھا انرڈی منسٹری ہر مہینے آکے ہمیں پروگرس اپ ڈیٹ کرتی تھی دو ہزار تئیس میں اس سسٹم نے سٹارٹ ہونا تھا وہ تئیس میں نہیں سٹارٹ ہوا چوبیس میں ابھی یہاں تک پہنچ گئے ابھی تک نہیں سٹارٹ ہوا سنا ہے کہ اس کے اب شاید جلد مکمل ہو جائے جتنی جلد وہ کیا جا سکتا ہے اس سسٹم کی طرف جائیں اسی طریقے سے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے پرائیوٹائز کرنے دنچکاری کریں آپ آگے بڑھیں فیصلے کریں اور آگے بڑھتے جائیں لیکن مسئلہ مالک یہ ہے کہ جہاں پہ حکومت بیٹھی ہو اس کو یہی نہ پتا ہو کہ کل فارم فورٹی فائیف کھل گیا تو پتہ نہیں میری حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ جو انسرٹنٹی ہے میں پھر وہی اس پوائنٹ کی طرف واپس جا رہا ہوں جو میں نے پہلے بات کی تھی یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی نظام کے اندر سٹیبلیٹی لائی جائے اور وہ نہیں آسکتی جب تک تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے کچھ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق پاکستان کے صورتحال کو زمینی حکومتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کریں